توفان میں ہوئے نقصان کو لے کر جانچ پرتال کی جا رہے ہیں ایسے ہی دھولپور میں دو لوگ اتر پردیش کے جو رہنے والے تھے ان کی ڈیتھ ہمارے یہ ہوئے ہیں تو یہ ساتھ اور دو نو آپ لوگ جو کلٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہیں سترہ اور ہماری ساتھ اور اس کے بعد الور میں نو لوگوں کی پرتی ہوئے ہیں ایسے جو میرے پاس نام جد سوچی آئی ہے کہاں کس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ تینتیس ہے ابھی بھی سوچی گھٹ بڑھ سکتی ہے کیونکہ کچھ لوگ انجرڈ ہیں ان میں سے بھی سوچی میں نام جڑ سکتے ہیں کئی اور کہ ہی رہ گئے ہوں گے تو وہ بھی اس سے جڑ سکتے ہیں ایمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیندھ سرکار کو اس بات کے لیے دھنیوات دینا چاہوں گا کہ یہ راجستان کا پہلا ایفورڈ ہے کہ اندھڑ اور اس میں بھی ہم نے آبدہ میں جڑانے میں سفل ہوئے یہ پچھلی جو گیارہ چار کو جو آبدہ آئی تھی اندھڑ کی اور اس میں جو انیت لوگوں کے مرتی ہوئی تھی اس میں دھولپور میں اس سمیں تیرہ ہوئی تھی پانچ بھرتپور میں ہوئی تھی اور ایک الور میں ہوئی تھی اس انیت سر ڈیت کے کارن ہم لوگوں نے اس کی اس آبدہ رہت کے تیت کیسے کور کریں اب تک یہ نوانس میں نہیں تھا کیونکہ کیندھر کی جو انڈی آرچ کی سوچی ہے اس میں بارہ جو ہیڈ ہیں اس میں یہ کور نہیں تھا اور اس کارن سے پردیش میں کبھی بھی اس پرکار کی کوئی اندھڑ آئی اور اس میں کوئی جندہ نہیں ہوئی آبدہ رہت سے کوئی مدد نہیں تھی تھی یہ پہلی بار ہم نے گیارہ چار کو جو آبدہ آئی تھی اور جس میں انیت لوگوں کی مرتی ہوئی تھی تب ہم نے ہماری طرف سے ایفرٹ کیا کہ اندھر سرکار سے بات چیت کی ان کے سیکرٹی سے بات چیت کی اور اندھڑ اور آنڈھی کو بھی ہم نے اس میں جڑانے میں سفل ہوئے اور اس لئے ان انیت لوگوں کو تو ہم کو شایتہ دینے میں کچھ ویلم ہوا لیکن اس میں ہمیں کوئی ویلم نہیں ہوا کیونکہ یہ آلیڈی ہماری آبدہ میں اس جی آرے میں جڑی ہوئی ہے اس کے کارن سے ہم نے تورنچ ایک کروڑ روپیہ ہم نے بھرتپور کو ٹرانسپر کر دیا پین سٹھ لاکھ روپیہ ہم نے الور کو ٹرانسپر کر دیا اور پچاسی لاکھ روپیہ ہم نے دھولپور کو ٹرانسپر کر دیا ڈھائی کروڑ روپیہ کر دیا اس کے علاوہ بھی کلیکٹر کو کہا ہے کہ ان کو جب بھی جو بھی ہمارے جو نوانس ہیں اس کے آدھار پر ان کو جس پرکار کی بھی سہائتہ کی آوشکتہ ہو تو ڈیمانڈ ریز کریں ہم انہیں اون ڈیمانڈ ہی تورنٹ پیسہ جو ہے وہ ٹرانسپر کر سکتے ہیں آج کل ہم نے جس سسٹم سے ٹرانسپر کرتے ہیں ڈیمانڈ کلیکٹر ریز کرتا ہے اور تورنٹ اسے دس منٹ میں ہم اس کو پیسہ ٹرانسپر کر دیتے ہیں اور اس کے خاتے میں چلا جاتا ہے تاکہ اس کو سبی پرکار کی سہائتہ جو ہے وہ مل جائے موٹے روپ میں جو آپ لوگوں نے آفدہ رہات کے تحت جو دیکھا ہوگا کہ اگر کسی ویقتی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم چار لاکھ روپیہ پرتی ویقتی کے حساب سے اس کو سہائتہ کرتے ہیں اگر اس کا ساٹھ پرچنٹ سے ادھیک سرینڈ ڈیمیج ہوتا ہے تو ہم دو لاکھ روپیہ اسے سہائتہ کے روپ میں دیتے ہیں اگر وہ ساٹھ پرچنٹ سے کم ہے سرینڈ کا ڈیمیج تو اس کو ہم پچوٹر ہزار روپیہ جو ہے وہ اسے ٹرانسپر کرتے ہیں یہاں تک ہی اگر وہ ہسپیٹل میں بھی بھرتی رہتا ہے تب بھی ہم اسے مدد کرتے ہیں اگر ایک سبتہ سے کم رہتا ہے تب بھی ہم اسے سات ہزار روپیہ کی مدد کرتے ہیں اور ایک سبتہ سے ادھیک رہتا ہے تو بارہ ہزار سے ادھیک کی سہائتہ راشی اس کو دیتے ہیں اگر پشو دھنگی پر نقصان ہوتا ہے تو بھی اس آبدہ کے نانسپ میں جو کے اندر نے تیہ کر رکھے اس کے آدھار پر ہم سہائتہ کرتے ہیں جو دھنگی پشو ہوتا ہے گائے ہے بے سے یہاں ککی اونٹ بھی اس میں کور کر رکھا ہے تو ان کو ہم تیس ہزار روپیہ جو ہے نا پرتی پشو کے حساب سے دیتے ہیں اگر بھیڑ بکری اور چھوٹا جانور ہے تو اس کو پرتی جانور کے حساب سے تین ہزار روپیہ دیتے ہیں پچھلی بار راجستان نے پہلی بار ایک پریوک کیا کہ اس پرکار کی جب آفتہ آتی ہے تو ویقتی کا گھر اکھڑ جاتا ہے اڑ جاتا ہے اس کا رہنے سینے کی بھی ساری سسٹم بدل جاتا ہے تو پہلی بار ہم نے راجستان میں ایسے لوگوں کے پریوار کے لیے کپڑے اور ان کی بھوجن ویوستہ کے لیے 3800 روپیہ کی ترن ساہتہ اسے اپڑاک کرا دے تاکہ وہ اپنے کپڑے لگتے اور کوئی برطن اور سامان اگر چاہیں یہ ہم نے پہلی بار راجستان میں پہلی بار جو بار آئی تھی اس سے میں پریوک کیا تھا اور میکزیمم لوگوں کو دیا میں سوچتا ہوں یہ راجستان میں پہلی بار ہوا اور عابدہ رہت کے تحت اس پرکار کی مدد بھی راجستان میں یہ پجلے گیارہ چار کے اس عابدہ کے بعد مکہمند جی جی نے سب نے بات کر کے پہلی بار اس کو جوڑا اس لئے راجستان میں اگر اس پرکار کی عابدہ میں جو ساہتہ ہو رہی ہے وہ راجستان میں پہلی بار ہو رہی ہے اس سے پہلے کبھی بھی اس پرکار سے کور نہیں تھا اگر کچھ کور کرنے کا تھا تو جو مکہمندی ساہتہ کوش ہے اس کے دوارہ سرکار کچھ کرتی تھی پر اب ہم نے عدیقرط روح سے اس کو عابدہ کے اندر جو ہے وہ کور کر لیا ہے تاکہ ان سب لوگوں کو اسے ساہتہ مل جاتی ہے پشوں کے علاوہ بھی اگر گھر ڈیمیج ہو گیا پکا یا کچھا پورا مکان اگر نٹ ہو جاتا ہے تو پچانوے ہزار روپیہ اسے ہم دیتے ہیں اگر وہ پارٹلی ڈیمیج ہوا ہے تو اس کے لیے بھی پکا مکان کے لیے پانچ ہزار ہے کچھے مکان کے لیے تین ہزار ہے وہ بھی اس کو ہم ساہتہ کے روح میں دیتے ہیں اور بھی کئی پرکار کی ساہتہ چھوٹی موٹی ہے جو ہم نے سب اس آبتہ کے اندر ڈال رکھی ہے اس کے تحت بھی اگر اس کو کچھے پرکار کی کوئی خانی ہوئی ہے تو ہم اس سے مدد کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ اتنا ترنت اور ہم نے ترنت پیسہ ریلیز بھی کیا اور اپنے کھاتے میں بھی ڈال دیا اور ڈیمانڈ جو ہے وہ کم جادہ اگر ہو رہی ہے تو کارن کیا ہے کہ پوسٹ پارٹم اور اس کی ریپورٹ اور کلکٹر کی ریپورٹ آنے کے بعد ہی ہماری آدھکت سوچی بن سکتی ہے کلکٹر کو میں نے سویم نے بھی بات کی میرے آدھکاروں نے بھی کی ہے اگر انہیں لگتا ہے کہ کوئی نام رہ گیا ہے جو اس کے اندر کور ہوتا ہے تو ضرور اس سے کور کر کے بھیجے لیکن سامانی ڈیتھ کو اگر اس میں کور کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ سمبھو نہیں ہوگا سامانی ڈیتھ اور آپ دا کہ اس اندھر کی ڈیتھ میں جو فرق آتا ہے وہ اس کا میڈیکل پوسٹ مارٹنم ہونے کے بات جو ریپورٹ آتی اس کے آدھاک پر اب مدد کرتے ہیں